موسیقی دوستو کھانے میں سواد بڑھانے کے لیے ہنگ کا استعمال صدیوں سے کیا جاتا رہا ہے یہ صرف کھانے میں سواد ہی نہیں لاتی ہے بلکہ بہت سارے بیماریوں سے ہمیں چھٹکارہ بھی دیلاتی ہے دوستو آج ہم آپ کو اس کے ویبن فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سی بیماریوں میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے اس سے اور کون کون سی بیماریوں سے ہمیں اس سے چھٹکارہ مل جاتا ہے دوستو ایک چھٹکی ہنگ ہمیں کئی ساری گمبھیر بیماریوں سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے دوستو دانتوں کی سمسیاں یدی آپ کو ہے تو ایک چھٹکی ہنگ کافی ہے آپ کی دانتوں کی تمام سمسیاں کو ختم کرنے کے لیے دانتوں کی سمسیاں کے لیے یہ بہت فائدہ بند ہے دانتوں میں یدی کیڑا لگ جائے تو رات میں سوتے سمیں دانت میں تھوڑا سا ہنگ رکھنے کے بعد آپ سو جائیں اور اگلے دن صبح صحیح سے کلہ کریں اور برس کریں آپ کے دانتوں کا کیڑا ختم ہو جائے گا دوسرا اپائی یہ ہے اس کا کہ آپ تھوڑا سا ہنگ لیں اور اس کو پانی میں گھول کر اچھے سے اس سے گرارہ کریں کلہ کریں اس سے بھی آپ کے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جائیں گے اور آپ کے دانتوں میں جو درد ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا داد خاج خجلی کے لیے بھی ہنگ بڑا فائدہ مند ہے داد خاج خجلی جیسے تویچہ سے جڑے روگوں میں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں چرم روگ ہونے پر اس کو پانی میں گھس کر ان جگہوں پر لگائیں جہاں پر آپ کے داغ ہو رہے ہو یا خجلی ہو رہی ہو یا خاج ہو رہی ہو ایسے جگہوں پر لگائیں تو اس سے ترنت ہی داد خاج خجلی میں آرام ملتا ہے یدی آپ کو قبض کی سکایت ہے تو اس کے لیے بھی ہنگ بہت زیادہ فائدہ مند ہے قبض کی سکایت ہونے پر اس کے پوڈر میں میٹھا سوڈا یعنی کھانے والا جو سوڈا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کچن میں ہی مل جائے گا وہ بھی ایک چھٹکی اس میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے کھائیں اس سے پیٹ ساف ہو جائے گا اور آپ کی قبض کی سکایت بھی بلکل ختم ہو جائے گی بلگم اور یا چھاتی میں یدی درد ہے تو اس کے لیے بھی ہنگ بڑے کام کی چیز ہے جنہیں بلگم یا پھر چھاتی میں درد کی سکایت رہتی ہے انہیں اس کا استعمال کر لینا چاہئے اس کا استعمال سانس سے جڑی تمام سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہے پیٹ میں درد یا پیٹ میں ایڈھن اس کے لیے بھی ہنگ بہت گجب کی دوا ہے پیٹ میں درد اور ایڈھن ہونے پر اجوائن اور نمک کے ساتھ تھوڑا سا ہنگ بلا کر اس کا سیون کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے پیٹ کے درد میں اور پیٹ کی ایڈھن میں ترنتی فائدہ ہوتا ہے پورسوں میں طاقت بڑھانے کے لیے ہنگ لا جواب ہے پورسوں میں طاقت بڑھانے کے لیے ایک یہ کارگرد دوا ہے ہنگ کا استعمال کامیچھا کو بہت تیجی سے بڑھاتا ہے ماسک دھرم کے دوران ہنگ بڑا فائدہ کرتا ہے دوستو ماسک دھرم کے دوران ہونے والے درد کو روکنے کے لیے لگ بھگ آدھا گرام بھونی ہوئی ہنگ تین دن تک صبح پانی کے ساتھ لے لیا کریں اس سے آپ کا ماسک دھرم کے دوران ہونے والا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے دوستو یدی ہم اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ نیچرل ہے آئر ویڈک ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ تمام بیماریوں کے لیے ہنگ بڑا کام کا اپائے ہے بہت اچھی دوا ہے یدی آپ کے گھر میں یہ ہے تو ٹھیک ہے اس کا استعمال کرنا شروع کریں اور یہ دن نہیں ہے تو کسی بھی راسن شوپ سے آپ اس کو لے آئیں بہت آسانی سے مل جانے والی چیچ ہے کسی بھی راسن شوپ سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گی دوستو آج سے ہی اس کا استعمال کریں تاکہ آپ ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں آج کے لیے صرف اتنا ہی ہماری یہ ویڈیو اور بتائے گے ٹپس بتائے گے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہم جلدی فیل لوٹیں گے کچھ نئے مرج اور ان کے آسان سے اپائے کے ساتھ تب تک آپ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنا خیال رہیں موسیقی